میری فیورٹ سی ایس کی نے ایک بار پھر سے آئی پیل ٹروفی اپنے نام کر لی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگا امید کرتا ہم سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اپنا اچھے سے خیال لکھ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ دوستوں کو میرے چینل پر خوش شام دی تو میری خوشی سے لگ رہا ہوگا کہ میری فیورٹ ٹیم جو سی ایس کی امیزونی کی ڈھیم تھی اس نے ایک بار پھر سے آئی پیل کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی سب سے زیادہ آئی پیل کی ٹروفی جیتنے والی ٹیم بن گئی ہے سی ایس کے اس سے پہلے ممبائی انڈینز نے بھی پانچ بار جیتی ہے اور ساتھ میں سی ایس کی بھی پانچ ٹروفیاں ہو گئی ہیں یہ آئی پیل کا سولوہ سیزن سا جس میں پانچ ممبائی جیتی اور پانچ سی ایس کے جیتی ہیں تو بہت ہی شاندار قسم کا یہ فائنل ہوا تو آخری آور میں رویندرہ ریزہ نے شاندار قسم کی بیٹنگ کی سیٹن لاس والپوں نے محیط کو ایک چھکا رسید کیا یعنی آخری دو گیندوں پہ دس رنگ چاہیے تھے تو بہت شاندار قسم کی بیٹنگ کر کے رویندرہ ریزہ نے اپنے ٹیم کو فتح دخل لائی اور فائنل کے پیسے وصول ہو گئے تو شایدی نے کرکٹ اسی طرح کا فائنل اکسپ کر رہے تھے کہ بہت کانٹے دار اور شاندار قسم کا مقابلہ ہونا چاہیے تو ویسا ہی ہوا تو تھوڑا تفصیل کی یعنی بارش متاثرہ فائنل تھا یہ کل بھی ہوا تھا مگر ٹاس نہیں ہو سکا تھا بارش بہت شدید تھی تو آج بھی فرسٹ اننگ ہو گئی تھی دوسری اننگ میں پھر شدید قسم کی بارش ہو گئی تھی جس کے بعد پچھ کو کافی بھی ویٹ ہو گئی تھی اور گجرائے ٹیٹر نے شاندار قسم کی بیٹنگ کی اور دو سو پندرہ کا ٹارگر دیا بدقسمتی سے بارش رکھنے کا نام نہیں لگی تھی پھر اس میچ کو کاٹ کے پندرہ آور کا کر دیا گیا اور ایک سو اکتر ان کا ٹارگر دیا گیا ایمیز زونی کی سی ایس کے کو جو انہوں نے آخری گیند پہ رویندرہ جزیدہ کے شاندار لاس ٹو بولوں کے بدولت پورا کر لیا اس کے ساتھ ہی ایمیز زونی جن کا آخری آئی پیل سیزن وہ آئی تنک شاید انہوں نے ٹائرمنٹ لے لے تو انہوں نے یادگار بنا لیا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ آئی پیل کے کامیاب ترین کپتانوں کے لس میں بھی آگئے ہیں اس سے پہلے روحی شرما نے پانچ ٹرافیوں جیتی ہوئی ہیں اور اب ایمیز زونی نے بھی اپنے کیریئر کا اختتام پانچ ٹرافیوں جیت کے کیا تو تھوڑا تھوڑا میٹ ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بتا دیتے ہیں سکور بورٹ اور میرے خیال میں میچ کا ٹرننگ پوائنٹ گجرہ ٹائٹنز کی آدمیت ہے ماغر حردیس پانچیا کا شوخہ پن ان کی ٹیم کو لے مرے اس سے پہلے وہ کوالی فائر ون کے اندر بھی دوسری نمبر میں بیٹنگ کرنے آگے تو آج انہوں نے سیکنڈ لاسٹ آور کرایا اور پورے میچ میں سے پہلے انہوں نے بولنگ نہیں کرائی تھی تو ان کو چودہ رنز لگ گئے تو اگر وہ آور نہ کراتے اس کی جاتے کسی اور بولنگ کو آور دے دے تو شاہی یہ میس سیف ہو سکتا تھا اور آخری دو گیندوں پہ جو دو بونٹری ہیں لگیاں تو انہوں نے کلیر دی کردار ادا کیا ہے میچ میننگ پروفارمیوں نے تو تھوڑا تصریر کے طرح چلتے ہیں گرجاہ ٹائٹنز نے پہلے بیٹنگ ہوتی چار مکٹر پہ دو سو چودہ رنز بنائے تھے جن میں میندہ بن شاہ 49 پہ 54 شممن گل بیس پہ 49 اور ان کا شاندار کی سکم سٹمپ کیا تھا احمد دھونی نے اور انہوں نے ساتھ چوکے لگائے تو شہ سٹمپ نہ ہوتے تو اور اچھی نہیں کھیلنے میں کامیاب رہتے صحیح شدرسن جن کو پچھلے میٹ میں ریٹائر ہڈ کر دیا تھا ہردک پانڈے نے انہوں نے آردک پانڈے کے موپے صحیح سے تماشا مارا 47 گیندوں پہ 96 پہ رنگ کی شاندار کی سمکی باری کیل جی میں آٹھ چوکے اور چھکے شامل تھے ہردک پانڈے نے بارہ پہ اکیس رنگ کی باری کیلی دو چھکے شامل بارے اور راشد خان نے دو بالکے ڈیرو بنایا اس طرح بیس آور میں دو سو چودہ رنگ بنانے میں کامیاب رہی بالک میں دیپک چار چار پہ 38 ایک وکٹ لیے سشیرہ چار پہ چھپن وہ تھی مہنگے صاحب چھکے کوئی بھی کرنی ہے محیشش نے چار پہ چھتیس اچھی بالک میں رویندرہ جدیزہ چارہ میں 38 ایک وکٹ لیے متیش پرناتیا چار آور میں چورتالیس رنگ دو وکٹ چٹکائی ہیں تو بیٹنگ میں چنہی سپرکس کا آغاز بہت ہی شاندار قسم کا تھا کیونکہ جب ان کو پتا کہ پتر آور میں ایک سو اکتر کا شاندار لخص ان کو ملا ہوا تقریبا گیارہ مارہ کی امری تھی تو انہوں نے اچھا سٹارٹ چرو کیا آچھا جی رت راج نے سولہ پہ چھپیس تین چوکے ایک چھکہ ڈیون کونوے پچیس پہ سنتالیس چار چوکے دو چھکے شیون دوبیجی اکیس پہ باتیس دو سکس لگائے ہیں اجنکہ رائنہ تیرہ پہ ستائیس دو چوکے دو چکے امبیت رانڈیا آٹھ پہ انیس ایک چوکہ دو چکے امیزونی گولڈن ڈک کا شکار ہوئے اور وندرہ دے جانے چھے والوں پہ مان چھے والوں پہ پندرہ راند کی انہیں کلیے چوکہ اور ایک چکہ شامل تھا جی ہیں اسیسی اسکتے کی طرح سے کسی بھی کھلاڑی نے بڑا سکور نہیں بنایا مگر چھاٹ شاٹ ان کی پارٹنرشپ سے تو بہت ہی اچھا انہوں نے کہا تو یہ ان کی جیت میں ایک قلیدی کردار ادا کیا شانددار قسم کی بیٹنگ کی آخری آور میں چودہ رنڈ رکوائیڈ تھے پہلی چار گیندوں پہ چار اندر اور آخری دو گیندوں پر آگے تھے دس رنڈ تو لگ رہا تھا خجرات ٹیٹنز ایک بار ڈاٹ پھینکے یہ میچ جیت جائے گی مگر سیکنڈ آس بال پہ شاندار قسم کا سکس مارا اور آس بال پہ بیک سائیڈ پہ بہت ہی شاندر ہے قسم چوکہ لگا کہ اپنی ٹیم کو چیمپین بنا دیا اس کے ساتھ اسی ایس کے یہ آئی پیل جیتنے والی ہوگی ہے پانچ آئی پیل جیتنے والی پہلی ٹیم ہوگی اور ان کے ساتھ میں ہیں ممبین انڈین جنہوں نے پانچ جیتے ہیں یعنی سولہ آئی پیل میں پانچ ممبین نے جیت لیے پانچ سی ایس کے نے جیت لیے تو بہت ہی شاندار قسم کا یہ آئی پیل رہا اور آئی پیل کا اختتام ہوا تو اب ہمیں بھی اجازت دیں دیں اور ہم نئے ویڈیو کے ساتھ ضرور آپ سے آئیں گے اور آئی پیل سے کے جو سٹیٹس وغیرہ اس کے اوپر بھی میں ویڈیوز بناوں گا اگر آپ کو کسی چیز کے باہر میں ٹاپک کے باہر میں ویڈیوز دیکھنا چاہتا تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تو ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ